خصوصی جمشید چیما کے بچوں اور بیوی کو زہر دینے کا معاملہ پولیس کی طرف سے معاملے کی خوش کے لیے تحقیقات جاری کر دی گئیں بچوں کے بلڈ سیمپل میدے کے نمونے فورنزک لیبورٹری بھیجوا دیے گئے تفصیلات جانتے ہیں وقاس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بلکل اور پولیس کی طرف سے وزیراعظم کے مشیر جمشید چیما کے بچوں کو زہر دینے کی تحقیقات جاری ہیں اور پولیس کی طرف سے بچوں کے بلڈ سیمپل اور میدے کے نمونے کو فرانزک لیبورٹری بھیجوا دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو مشیر وزیراعظم کی طرف سے جو ایف آئی آر میں الزامات آئیت کیے گئے ہیں ان کی نوعیت اور ان کی تصدیق کے لیے فرانزک ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اسی ریپورٹ میں چیز کی تصدیق ہو گئی کہ بچوں کو اگر زہر دیا گیا ہے تو وہ کس نوعیت کا دیا گیا ہے اور وہ کب سے دیا جا رہا تھا اس کا ساتھ ساتھ اب تک کی تحقیقات کے میں پولیس کو یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ ملزمان کی طرف سے جنہوں نے بچوں کو زہریلی چھایا یا زہر دیا گیا وہ مصرح چیمہ کے خلاب اسی قسم کے عزائم رکھتے تھے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ جب تک فرانزک ریپورٹ نہیں آ جاتی تب تک وہ روایتی تحقیقات کر رہے ہیں کیونکہ جن تین ملازمین پر مصرح چیمہ کے طرف سے الزام آئیت کیا گیا تھا ان سمیت چھے ملازمین کو پولیس نے حضرت میں لے رکھا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملازمین اب تک اطراف جرم نہیں کیا نہ ہی بچوں کو کوئی زہریلی چیز کھلانے کا اطراف کیا ہے تاہم جیسے ہی فرانزک ریپورٹ آئے گی تو اس بات میں اگر یہ چیز کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ بچوں کو واقعی زہر دیا گیا ہے تو پھر مزید تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا دو روز قبل یہ ویفہی ادج کی تھی یہ تھانا مصطفیٰ ٹون میں مصرر چیما کے مدیت میں جس میں انہوں نے الزام آئیت کیا تھا اپنے ڈرائیور پر اپنے باورشی پر اور اپنے سیکیورٹی گارڈ پر کہ وہ اس کے دونوں بچوں کو زہر دینا چاہتے ہیں تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تمام پہلیوں پر درینہ دعوت کاروباری رنجر سے لے کر تمام پہلیوں پر تحقیقات کر رہے ہیں اور بہت جلد جو اصل محرکات ہیں اس کیس کے پیچھے وہ سامنے لے آئیں گے اصل محرکات سامنے آئیں گے بہت شکریہ وقاس